اسلام علیکم بھی کیسے ہوں ماری یوٹیوب فیملی میت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا کرم ہاں بھی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حلیم لوگ آپ میرے ساتھ رہے گا میں آپ لوگوں کے آج ایک نا ریمیڈی دکھانے لگی ہوں ہاتھوں کے لیے یہ بہت اچھی ہے موسم سردی سٹارٹ ہونے والی ہیں اس کے لیے آپ کو کنکن چیزوں کی ضرورتیں ایک ہیرہ لے لیں یہ دیکھیں میں نے خیرہ لے چھلکے سمیت لینا ہے اور اس کے لیے میں نے سابن لے لیا گرم کوئی بھی سابن ہوا گرم جو بھی آپ کے پاس ہو یہ میں نے بیکنگ سوڈا لے میکی سوڈا جا میٹھا سوڈا ایک ہی چیز ہے یہ لے لیں تھوڑا سا تو خیرے کو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک قدوکش یہ بلا لینا ہے آپ نے جس کے ساتھ ہم لوڑیاں وغیرہ کش کرتے ہیں اس کو چھلکے سمیت ایسے قدوکش کرنا ہے اس کو سارا کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کے لیے بہت تین مفید چیز ہیں یہ آگے سردیاں ہیں تو یہ ہاتھوں کے جس پر میں جمع ہو مطلب کہ یہ بلیک یہ اس طرح کے بلیک وغیرہ ہو جائیں یہ چیزیں یہ ساف ہو جاتی ہاتھ نرم لائن ہو جاتے ہیں یہ ہفتے میں تقریب بنا دو تین دفعہ کر لیں یا ڈیلی کر لیں تو اچھی بات ہفتے میں دو تین تین چار دفعہ کر لیں یہ بہت اچھی چیز ہے کھیرہ تو آپ کو بتا ہے ایسے بھی گلشن کی کمی کے لیے اچھا دکٹر بتاتے ہیں میرے دیکھ لئے مفید ہے ہر چیز کے لیے ٹھیک ہے لیکن میں ہاتھوں کے لیے بھی استعمال کرنے لگی ہوں میں آپ کو سارا یہ دیکھیں اس کا پانی بھی نکر ہے میں آپ کو سارا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ نے جی سارا ماشاءاللہ ہو گیا میرا کھیرہ گرینڈ میں یہ دیکھیں کتنا بریک ہو گیا چی طرح سے اب اس کو میں نے نا یہ دیکھیں جی کتنا اچھا اچھی طرح گرینڈ ہوگا کریں گرینڈ کش ہوگئے اس کو کدکش کرنا گرینڈ نہ کریں کریں کدکش سے یہ دیکھیں کتنا بریک ہو جاتا اس کا پانی اپنے نکالنے لیں مالمنہ کا کپڑا لے لیں یہاں کو یہ پونی کے ساتھ لیں کیونکہ ہاتھ کے ساتھ یہ نہیں اس کا پانی اچھی طرح نکلے گا ہے چیز سے Planty کے ساتھ پانی میں جنتگی نہیں ہے جب میں یہ پانی میں میں نے پانی اس کے ڈالنے لگی۔ میں میں نے اس کے پونے میں نے بiary Spaceما حیال قیم ملابا آگئے میں نے بیرہ assists اس بار سے بار کہ درستہ گہ بہت کی ڈید castle میں میری بپ تھی اس طرحے کم اب دکھاتا ہوں گہ بڑی چیز ہے ملے جہاں ہلکے ہیں آنکھوں کے اوپر ملے اس کا یہ بھی فائدہ ہے تو گرینڈ میں نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ یہ اس کو میں نے ہلکا لکا وہ سارا پانی بن جانا تھا یہ مجھے ہلکا لکا سے اس طرح کی چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں بڑے اچھی طریقے سے یہ پانی نکل رہا ہے میں آپ کو جو نہیں چاہیے مجھے میں مسائد پہ کر رہی ہوں سارا میں نے ڈال لینا ہے اس کے اندر ہے ایسے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے پانی سارا نکال لینا ہے اگر آپ کے پاس مل مل کا کپڑا ہے اس سے بھی نکال لے اس کے ساتھ بڑے اچھی طریقے سے نکل جائے گا یہ دیکھیں جی سارا میں نے نکال لیا پانی یہ کھیرے سے ماشاءاللہ اتنا پانی نکل چکا ہے کیونکہ آج کھیروں میں زیادہ پانی آرہا ہے یہ میں نے یہ میں نے پھینک رہا نہیں اس کے اب میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گی جو میں نے بتایا اب ایک کیوپس بنا کر میرا کھلوں گی جب صبح اٹھوں شام کو سونے وقت یہ ایک کیوپس نکالا کروں گی آنکھوں کے نیچے اس کو ہلکی طرح میش کروں گی تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے آپ اس کو نہ کھینکیں اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا میں پہلے سابن کروں گی تھوڑا سا یہ دیکھیں جی میں نے سابن لے لی اچھا ایک بات اور اگر آپ لوگ کے پاس نئے سابن والی نئی ایک ٹکی ہے تو آپ نا گھر میں جو بچی ہوتے اکثر سابن دانی میں چھوٹے چھوٹے پیس بچ جاتے ہیں سابن کے وہ ہاتھ میں نہیں آتے آپ وہ بھی سارے جمع کر کے ان کو بھی قدو کش کر سکتے ہیں ایسے نا یہ دیکھیں بڑے ایزیلی ہو جاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بھی گیلہ ہے نا اس لئے سلیپ ہو رہا ہے یہ دیکھیں بڑے آسانی سے یہ بھی قدو کش ہو جائے گا ابھی تو میں بنانے لگی ہوں تقریباً آج کے لئے بناؤں گی تو آپ بنانا کے ایک ہفتہی کے لئے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں بنانا کو یہ ایک کریم نما بن جائے گی اس کو ساتھ بنا یہ کدو کش کا پانی جو میں نے کیا ہونا کھیرے کا پانی یہ والا اس کو میں نے یہ دیکھیں یہ جتنا مجھے چاہیے میں نے وہ کر لیا ٹھیک ہے تو اب میں اس کے اندر ساری چیزیں ملا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں اس میں اس کے اندر خیرے کا پانی ڈالیں لگی ہوں خیرے کا پانی ڈالیں جی طرح مجھے چاہیے پہلے میں تھوڑا سا ڈال کے دیکھ لوں گے زیادہ تو میں پانی ہو جائے گا اس کے اندر میں بیکنگ سوڈا ڈالنے لگی ہوں یہ میں تقریباً دو چمچ ڈالوں گے یہ لگی میں نے پانی ڈال لیا سابن ڈال لیا اب میں اس کے اندر نہیں یہ تقریباً ملے دو چمچ ڈالوں گے دو چمچ ہی چاہیے میں نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیا یہ دیکھیں بڑی اچھی طرح یہ کریم پیار ہو جائے گی ایک نا کریم کی شکل میں جیسے لوشن ہم یہ کریم نہیں استعمال کرتے اس کو تقریبا تھوڑی دیر کے لیے سے چھوٹ دینا تو یہ بڑی اچھی طرح مکس ہو جائے گی ساری چیزیں آپ ہم چیرے پر نہ لگائیں چیرے کے لیے نہیں سئی کیونکہ چیرہ ہمارا ہمارا سوفٹ ہوتا ہے ہاتھ کو سخت ہوتے تھوڑا سا کس کی نظرہ سوفٹ نہیں ہوتی تو آپ ہاتھ پونگ پر لگا کے آپ اس کو مالش کریں ہاتھوں کے میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح ساری مکس کر لی ہے تو میں آپ لوگوں کو اب یہ سارا استعمال ترکے دکھاتی ہاتھوں پر تو میرے ساتھ ہیں میرے ویڈیو پوری دیکھنا آپ لوگوں کو پھر پڑا دیکھیں جی میرے ہاتھ ذرا لہور سے دیکھیں جو ہوس وائف ہیں جو گھر کا کام جو عورتیں کرتے ہیں ان کے ہاتھ برطن دوگے کچن کا کام کر کے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں آپ یہ آپ تقریبا دوسرے دن آپ کار لے گرد آپ پاسنجر جب فارنگ ٹائم ہوتا ہے ٹی وی بغیرہ دیکھتے ہیں آپ چائے ٹائم ہوتا ہے تب آپ یہ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد کار کر تھوڑی دیر کے لیے آپ کچن میں نہ جائیں یہ دیکھیں جی ہاتھ کتنے خراب ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہاتھوں کی یہ انگلیاں یہ دیکھیں یہ گھر کے کام کر کر کے برطن دو دو کے ہاتھ کتنے خراب ہو گئے ہیں تو میں اب ان کو ہاتھوں پر لگاؤں گی پہلے میرے ہاتھ دیکھنا اور بعد میں ٹرائی کرنا کیسے صاف ہو جاتے ہیں اگر آپ ہفتے میں تین چار دفعہ کریں گے یا ڈیلی کریں گے تو آپ یقین جانے آپ کے ہاتھ وہ صاف ہو جائیں گے سردگا ہے سردگا میں ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو ٹرائی کر کے سارے دکھاتے ہیں ایسے ہاتھوں کے لئے اوپر لگانا ہے یہ کریم جیسے مساج ہوتی ہے ایسے آپ نے پورے ہاتھوں پر اپلائی کرنا ہے کارکے कر کہ جہاں جہاں جے میل ہوتی ہے ہاتھوں کے جن کو بولتا ہیں یہ گھنڈے ہاتھ کی فنجابی میں بولتا ہیں؟ ہاتھوں کے انگلیاں یہ لائنیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے آپ ان کو ایسے ایسے مساج کریں تو نیچے کی طرف کرنیں ایسے اوپر نہیں لے کے جانا آپ ان کو ایسے ایسے کریں جیسے ہم کcation کرواتے ہیں تو اچھی طرح مساج کریں یہ ایسے اس کو تقریباً پانچ دس منٹ تک مساج کریں اس کے پر تھنڈے پانے کے ساتھ اس کو ہاتھ دولیں یقین جانے اتنا اچھا زلٹ اس کا آئے گا آپ خود حران ہو جائیں گے میں آپ لوگوں کو اپلائی کر کے سارے آتھوں پر دکھاتی ہوں میرے پہلے دیکھنا اور بعد میں دیکھنا آپ بھی ضرور ٹرائی کریں یہ بہت اچھی چیز ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو فائدہ ہے نقصان نہیں گر کی چیزیں ہیں خیرہ ہے میٹھا سوڈا ہے سابن بھی ہم لوگ عزی استعمال کرتے ہیں اور خیرہ وغیرہ بھی ہم کھاتے ہیں سلاد میں لیتے ہیں ویسے ہم کھاتے ہیں بیکنی سوڈا بعض زفن لوگ بیک کرتے ہیں دیکھیں کہ ایک وغیرہ میں ڈلتا ہے وہ بھی کھانے والی چیز ہیں نقصان نہیں ہے اس کا آپ ضرور ٹرائی کریں میں آپ لوگوں کو کر کے اپلائی سارہ دکھاتی ہوں میری ویڈیو پوری دیکھنا سکیپ نہ کیجئے آپ لوگوں کو پھر ہی پتا چلے گا تو پلیز میری ویڈیوز زیادہ زیادہ لائک کر دیں کمنٹ کر دیا کریں اور آپ لوگوں کو پیانا کر اور سسکرائب بیل کے بٹن کو پریس کھر دیں ملتے ہیں آپ کو میں پورا ہاتھ ساف کر دکھاتی ہوں میں نے تقریباً یہ ایک دو منٹی ابھی استعمال کیا میں آپ لوگوں کو ہاتھ ووش کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے میں نے اتنی در ہی رکھنا ہے میں نے نیکس ٹائم جب کروں گا میں تقریباً پانچ سات میری اس کی نا آمالش کروں گے یہ بریچ کی طرح یہ ہو گیا ہے میں آپ لوگوں کو ہاتھ دو کے اچھی طرح ووش کر کے دکھاتی ہوں ایسی ایسی آپ لوگوں نے امیلیوں کی مساج کرنی ہے تو کھنڈے پانچ سے ہاتھ دو کے بعد میں کوئی لوشن وغیرہ کچھ بھی ہاتھوں پر ابھی اپلائی نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو آپ کو سونے وگر آپ دودھ کی ملائی استعمال کریں ہاتھوں پہ ہاتھوں پہ ہونگوں چیرے پہ کریں یہ جو اس کے ساتھ چیرہ بہت ساکھ ہوتا ہے یہ نے جی میں اب ہاتھ روش کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو شاید پانی کی بھی غاز آ رہی ہو گئی یہ دیکھیں خاصل سے کتنے مزے کے ہاتھ سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے تقریباً ایک منٹ کے دو منٹہ بیس کے میں نمالش کی زیادہ ٹائم نہیں میرا میرے پاس ہے یہ آپ لوگوں کا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے ساف ہو گیا ایک دفعہ کرنے سے یہ ہاتھ چمک بھی آگئی ہاتھوں میرے ہاتھ بہت تندے ہوئے تھے گھر کا کام کرتا کہ کچھن کا کام کر کر کے بس سوئی دیا ہاتھوں کی تو ابھی میں کل نہیں دو دن بعد بھی ٹرائی کروں گی ماشاءاللہ دیکھیں میں نے ساف کر لیا دیکھیں کافی فرق پڑ گیا میرے ہاتھوں کو میں آپ کو پہلے بھی ہاتھ دکھاتی ہوں اب والے بھی دکھاتی ہوں تو آپ ہی ضرور ٹرائی کریں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ کینڈا نے آپ کو کرے گا آپ کو پتا چل جائے گا یہ ہاتھوں آپ نے کہیں شادی پہ جانا کہیں پالٹی پہ جانا آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہاتھوں پہ کیا لگائیں آپ فوری طور پہ یہ ہی بنا کر رحمتی جی استعمال کریں یہ بہت اچھی چیز ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے کوئی سکین کو کچھ بھی نہیں اس کا ہوگا تو یہ ہاتھوں کے ساتھ اگر آپ کے گھر شادی ہے تو آپ ہفتے ایک ہفتے میں ٹرائی کریں آپ کے شادی تک خاص صاف ہو جانگے انشاءاللہ تو پلیز میرے ساتھ رہنا میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو اس سے اچھی دکھاؤں گی تو میرے ویڈیو کو پورا دیکھنا ووچ کرنا تو لائک کرنا کمنٹ کر دیا کریں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ